السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنے تمام ہی سٹوڈینٹس کو میں آج تعوز اور تسمیہ یاد کرانے جا رہا ہوں تعوز کہا جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو اور تسمیہ کہا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس میں بھی غلطیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور ہمارے مدرسے میں تو جب بھی کوئی بچہ آتا ہے یا کوئی بھی پڑھنے کے لیے قرآن شریف آتا ہے تو تعوز اور تسمیہ ہم سب سے پہلے اس کا ٹھیک کراتے ہیں تو جس کی بھی آپ میں سے جن اسٹوڈینٹس کی تعوز اور تسمیہ ٹھیک نہ ہو اعوذ باللہ بسم اللہ ٹھیک ہو تو کوئی بات نہیں اللہ کا شکر ادا کریں اور اگر کوئی غلطی ہو تو میں ٹھیک کرانے جا رہا ہوں اس غلطی کو دور کر لیں جب ہم لوگ قرآن شریف پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں ایک غلطی ہے جو بہت زیادہ عام ہے کہ جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو ایسے پڑھتے ہیں حمزہ زبر آہ ہے عالف زبر آہ کہہ لیں آپ اس کو یہ جنڈی پڑھا جائے گا اعوذ باللہ اعوذ باللہ اگر آپ اس کو اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو یہ غلط ہے تو حمزہ جو ہے وہ کھچے کا نہیں اعوذ باللہ کچھ خواتین جو ہیں پڑھتی ہیں باللہ تو باللہ نہیں پڑھا جائے گا اعوذ عین کے باز نکلے گی اعوذ باللہ 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 نہیں باللہ آگے دیکھئے بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو یہ بھی غلط ہے اسی لئے بڑی شئی نکلے گی نہ نکلے تو کوشش کیجئے گا جتنی آپ پریکٹس کریں گے یہ لفظ خود بخود آپ کی زبان پر آنا شروع ہو جائیں گے تو من الشینی پڑھا جائے گا من الشیطا اور شینی پڑھا جائے گا شیطا تاکہ یہ آواز جو ہے وہ موٹی نکلتی ہے من الشیطان الرجیم نر رجیم ٹھیک ہے بعض لوگ پڑھتے ہیں نر رجیم تو یہ غلط ہو جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نر رجیم را موٹا ہوگا تو یہ ہے بالکل صحیح تلفز ٹھیک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ ہے اب آئیے بات کرتے ہیں تصمیہ کی یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں بھی اگر آپ کی غلطی ہو تو ٹھیک کر لیں غلطی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے بسم اللہ یہاں اللہ کا علام جو ہے وہ باری پڑھا جائے گا بسم اللہ نہیں پڑھا جائے گا بلکہ بسم اللہ بسم اللہ ہر رحمہ ہر ہر کی جگہ کچھ لوگ پڑھتے ہیں بسم اللہ رحمہ ار نہیں ہوگا بلکہ بسم اللہ ہر رحمہ ہر رحمہ اور رحم ہے جو ہے اس میں بھی یہ غلطی کرتے ہیں کہ رحمہ رحمہ نہیں رحمہ را حضور رحم بسم اللہ ہر رحمہ نر رحمہ یہ ہے صحیح ٹھیک ہے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو ہم جب بھی قرآن مجید شروع کریں پڑھنے کے لئے بیٹھیں تو سب سے پہلے اعوذ باللہ پھر بسم اللہ اچھا بیچ میں اگر کبھی بہت ضروری کوئی کام ہو تو اٹھنا پڑ جائے یا کسی سے بات کرنا پڑ جائے پھر ہم جب اس جگہ جیسے کوئی ہم سے کوئی بات پوچھ رہا ہے تو بعض دفعہ ہم قرآن شریف کو بند کر کے جواب دے دیتے ہیں تو اس کے لئے پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پورا پڑھنا ضروری نہیں ہے بلکہ اعوذ باللہ پڑھ کے آپ پھر اپنی قرآن وہیں سے سٹارٹ کر دیں جہاں پر آپ رکے تھے امید کرتا ہوں یہ تعوض اور تصمیح آپ کی بالکل ٹھیک ہو گئی ہوگی اس کلیب کو شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ